اسلام علیکم نورے کشمیر کے روزانہ پروگرام آج کی سرکھیاں میں آپ کا خوش آمدید میں ہوں منظور رحمتہ نظر ڈالتے ہیں سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیوں پر آج سنی چروار ہے 30 اکتوبر 2021 ربی اللہ علی کی 23 تاریخ 1443 حجری آگاز میں نظر ڈالتے ہیں روزنمہ کشمیر عزمہ کی اہم سرکھیوں پر ہر ایشائے مہنگے سستے صرف حکام کے دعویہ کھانے پینے کا تیل کوتی خرید سے باہر پچھلے ایک سال میں دگنے سے زیادہ اضافہ پولٹر کی نئی قیمتیں مقرد کرونا وائرس میں بتا دری کمی نبے متاثر کوئی فوتدگی نہیں دس ازلہ میں کوئی متاثر نہیں باٹہ دوری آپریشن پندروے روز بھی جاری پوچھ رجوری جمہو شہرہ بدستور بند گزشتہ تین روز سے کوئی فارنگ نہیں ہوئی چہتہ سرکاری عمارتیں سڑکے اور سکور اہم شخزیات کے نام سے منصوب تعلیم عدب موسیقی کے ماہرین اور پولیس ہوا فورسز اہلکار شامل صحبائی کمیشنروں کو نگرانی کرنے اور زلہ ترکیاتی کمیشنروں کو تقریب کا احتمام کرنے کی ہیدائیت ملک میں مارش دو ہزار بیس کے بعد کورونا پھلحال معاملات کی شرح سب سے کم چوبیس گھنٹو میں چودہ ہزار تین سو اٹھالیس مذبت آٹھ سو پانچ ہلاکتیں جوا ٹینل کو سما ٹینل بنانے کا کام شروط جدید سولیات سے لیز بہالی کا کام ایک سال میں مکمل ہوگا اسی کروڑ روپے لاغت کا تکمیہ آٹھویں کے امتحانات شیڈول کے مطابق نازمی تعلیم اول سے نوئی تک مطالقہ سکونوں میں لیے جائیں گے ملٹنٹو کا اتحاد ٹوٹ چکا ہے ضرورت پڑی تو ایل او سی کے اس پار کاروائی ہوگی راجنات جنگ کا کردار حالی برسوں میں تبدیل فوجی سربرا حد متارکہ پر خاموشی آٹھ ماہ مکمل راج جوری و پوچ ازلا میں ملٹنسی میں اضافہ جہمیہ ماجد مسلسل بن نماز جمعہ کی آدائیگی کی اجازت نہیں ناظرین آپ کو بتا دے آپ نورے کشمیر کا روزانہ پروگرام آج کی سرکھیان نورے کشمیر کی یوٹیوب چینل کے علاوہ نورے کشمیر کے فیس بو پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ نورے کشمیر کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور نورے کشمیر کے فیس بو پیج کو بھی فالو کریں آگرہ میں گریبتار کشمیری طلبہ اہلی کھانا کا سرینگر میں احتجاج حکومت سے مداقلت کی اپیل موسمی سرما میں لازمی خدمات کی فرمی حکام کو زلی و صوبائی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر اسٹیشن نہ چھوڑنے کی ہدایت روزنمہ چٹان کی شہسرکی ہے ضرورت پڑھنے پر سرحد پار دشتگردوں کے کلاب کاروائی کی جائے گی دشتگردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے پاکستان بہت کوشش کرنے کے باوجود کشمیر کے موضوع پر کوئی حمایت حاصل نہیں کر سکتا راجنات سنگھ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی خبر جائے لی آٹھوی جماعت کے امتحان سی ای آر ٹی اور ڈائیٹ کے زیرے لیے جائیں گے اول تا ساتھوی اور نوی جماعت کے امتحان سکولوں میں ہی منعقد کیے جائیں گے نازمی تعلیم کشمیر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کیا ہائی الیٹ جاری برباری سے پہلے رجوری پونچ ازلا میں دراندازی کے واقعات بڑھیں گے آج سرکاری ملازمین کی برطرفی کے بعد مزید افسران کی لسطے تیار کی جا رہی ہے جمہور کشمیر انتظامیوں نے بد انوانیوں میں ملوث افسران کی چھٹی کرنے کا فیصلہ لیا روزنا ماہ روشنی کی شہصر کی ہے بوسیدہ لاج برامت تین لڑکیاں برامت ڈاکٹر بلکیس کو ملی زمانت نکاب زنی کی وارداتیں ریاشی مکان خاکستر ارکٹ میج مسئلہ یو پی میں گریفتار کشمیری طلاب سرینگر میں احتیجاج یو ٹی کے ال جی منحسنہ سے طلاب کی رہائی کے لیے ذاتی مداقلت کی اپیل کی گئی اب ایک نظر روزنا ماہ اپتاب سے لیگی اہم سرکھیوں پر وزارت داکلہ کی طرف سے دریائی جہلیم کو پلٹ منیجمنٹ پروجیکٹ کو جلت منظوری ملنے کا اعلان وادی میں سیکیورٹی گراؤنڈ کو مزید مضبوط بنانے کا عمل شہروں گام حساس مقامات پر چوبیس گھنٹے گشت اور سی سی ٹی وی کیمراز نصب کرنے کا فیصلہ مشتبہ اپراد پر نظر رکھنے اور ان کو گریفتار کرنے کے لیے کھوپیا ایجنسی متارک کر دی گئی مرکزی سراغ رسا ایجنسیوں کو چھاپا ماری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت بدونوانی رشوت خوری اور کام چوری میں ملوث افسران اور ملازمین پر سرکار کی تلوار نومر کے پہلے ہفتے میں تین آئی ایس افسران سمیت سترہ ملازمین کی برطرفی کے امکانات ذرائع اوڈی میں نالے کے قریب بوسیدہ لاش برامت قاضی باغ انتناگ میں آگ کی واردات والدین کو بچوں کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہے اور ہنرمند علم کی فرہمی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے سامون حلسطینیوں کے مقبوضہ علاقوں میں بستیاں بسانا گیر قانونی قرار موڈی کی یورپی کاؤنسل اور یورپی کمشن کے سربران سے ملاقات بنگلہ دیش میں ساٹھ دنوں کے دوران عدالتی پینل سے ریپورٹ طلب افغنیستان میں چالی سے زائد تاجروں کا اگوا فیس بک کا نام تبدیل ہوگا کابل میں فسے ہندوستانیوں نے نکالنے کی اپیل کی ویسٹرن ڈیز نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں فتح کا مزہ چک لیا عالمی کپ میں آج اسٹیلیا اور انگلینڈ آمنے سامنے دونوں ٹیموں کے خامتے میں دو جیتے درج تیسرا میں جیتنے والی ٹیم سیمی فائنل کے لیے قدم بڑھا سکتی ہے پاکستان افغنیستان کو پانچ وکٹو سے ہرا کر سیمی فائنل میں داخل آسپلی نے ایک اور میں چار چھکے لگا کر میج کا پناہ پلٹ دیا ناظرین آج کی سرکھیوں میں بس اتنا ہی دیجے نور کشمیر کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ و ناصر موسیقی